سولن جلہ پرشاشن ایک اور کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تاکہ یہ خطرناک وائرس شہر واسیوں کو اپنی جکڑ میں نہ لے لیکن باوجود اس کے کچھ یوہا کانون ویوستہ کو ہی انگوٹھا دکھا رہے ہیں کرفیو توڑ کر وہ اپنے وہانوں میں سولن شہر کی گیڑیاں مارنے میں بھی اپنی شان سمجھ رہے ہیں ایسی ہی گھٹنا سولن میں دیر رات اس وقت گھٹی جب دو یوہ کا اپنی گاڑی میں ہردنگ مچاتے ہوئے شہر کا چکر لگا رہے تھے حد تو یہ ہے کہ ان یوہوں نے اپنی ویڈیو فیس بک پر لائیو چلائی ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ وہ کرفیو اور لاکڈاؤن کو نہیں مانتے ہیں لیکن جب پولیس نے اس ویڈیو کو دیکھا تو انہیں ترنت انہیں دھرد بوچا اور ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے آترک پولیس حدیق شک شیوکمار شرمن نے بتایا کہ دو یوہ کرفیو کے دوران قانون ویوسطہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنی کار میں تیج رفتار کے ساتھ سولن کے چکر کاڑ رہے تھے چکر کاڑتے ہوئے اروپی یوہ اپنا ویڈیو فیس بک پر لائیو چلا رہے تھے یہ لائیو ویڈیو پولیس کے پاس پہنچی تو انہوں نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے ان یوہوں کے خلاف معاملہ درج کر کے اگامی کاروائی کی جا رہی ہے ویڈیو ویڈیو کیا تھا اور وہ اس ویڈیو کو گاڑی بڑی تیجی سے چلا رہے تھے اور اس کو چلاتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو لائیو کر دیا تھا فیس بک پر اس پہ پولیس نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے ناکابندی کی اور ان لڑکوں کو ایڈنٹیفائی کیا اور ان کو جو ہے ڈیٹین کر لیا گیا ہے یہ گاڑی بھی جو ہے مارننگ میں اس کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے ان لڑکوں کو بھی ڈیٹین کر لیا گیا ہے یہ جو دو لڑکے ہیں پوچھنے پہ انہوں نے ان میں سے ایک جو لڑکا ہے اس نے اپنا نام سوہیل حسین جو کی یہاں پہ ہری مندر راجگرڈ روڈ کے پاس کا رہنے والا ہے اور یہ 31 year old ہے دوسرا جو لڑکا ہے اس نے اپنا نام چیتن گرگ سن آف شری دیانند گرگ یہ سروگ بھومتی ارکی کا رہنے والا ہے بتایا اس میں سے جو یہ سوہیل حسین ہے یہ چندگر میں کسی کال سینٹر میں کام کرتا ہے اور جو دوسرا لڑکا ہے یہ اگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے جڑی ہوئی کوئی کمپنی ہے اس میں یہ کام کرتا ہے ان دونوں بیکتیوں کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اس میں 269-188 کے IPC کے تحت FIR درج کی گئی ہے اور فردر انویسٹیگیشن اس میں کی جا رہی ہے دیکھیں انہوں نے کیا کیا کیونکہ یہ لوکل ریزیڈنٹ ہیں یہاں کے اور ان کو نالیج ہے کہ ہمارے ناکابندی کہاں کہاں ہوتی ہے تو انہوں نے وہ جو ہمارے کچھ بیچ میں راستے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے یہ سکپ کیا انہوں نے اور پولیس سے بچنے کی کوشش کی یوہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ جو لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے وہ ان کی اور ان کے اپنوں کی شرکشہ کے لیے ہے اگر ہم گھر میں رہیں گے تو شرکشت رہیں گے یہ بات شاید انہیں سمجھ نہیں آئی جہاں سارا دیش سنکٹ کال میں گزر رہا ہے وہیں کچھ یوہ کانون کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے سماج بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے